لبا ایتا یا حسین لبا ایتا یا حسین لبا ایتا یا حسین لبا ایتا یا حسین ربی اعوذ بکا من حمزات الشیعاتین وعوذ بکا ربی ان یحزرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ سیح ادانا لحاظا وما کنا لنحتدی لولان ادانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سیدہ سلمہ فی الوجود سیدہ اللہ ہی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود سیدہ ان المجدد والمصطفى الامجد وابلقاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد والسلام علیہ الاتیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ اَدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہم السلاة والسلام اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ وَإِنَّ أَبْغَزَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَقْتَضِي بِسُنَّتِ اِمَامِ وَلَا يَقْتَضِي بِعْمَالِهِ صلوات محمد وآلہ اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ 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 شب شہدت امام علی بن الحسین زین العابدین اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ 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 امام کی تسلیت اور تازیت آپ سب کی خدمت میں ارز کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع والی فقیح بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تازیت ارز کرتے ہیں امام کے بارے میں جو بنیادی چیزیں آپ کا نام علی آپ کے علقاب میں زین العابدین سید الساجدین سجاد زوسفانات یہ مشہور علقاب ہیں کنیت آپ کی ابو محمد پندرہ جماعہ الاول سن 38 حجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور شہادت البتہ ولادت کی روایتیں مختلف ہیں اختلاف ہے اس میں باز روایتوں میں شابان میں بھی اس طریقے سے شہادت کی بھی مختلف روایتیں ان میں سے ایک روایت جو کل کی تاریخیں یعنی 25 محرم الحرام سن 95 حجری میں آپ کی شہادت ہوئی والد تیسرے امام سرگار سعید الشہدہ امام حسین علیہ السلام والدہ جناب بیوی شہربانو اور آپ کا قاتل یعنی جس نے حکم دیا تھا زہر کے لیے وہ حشام بن عبد الملک جس زمانے میں آپ نے دین کے تبلیغ ترویج کے فرائض انجام دیا ہیں واقعی بہت سخت اور بہت عجیب زمانہ تھا اس سے پہلے امام کی ہی حالات میں گفتگو ہو چکی ہے کہ آپ کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ وہ کی جو کربلا سے پہلے کا تھا دوسرا حصہ کربلا کوفے اور شام کا تیسرا حصہ پھر اس کے بعد کی واپسی کا اس پہ گفتگو بہت مختصر ہوئی ہے لیکن ایک ہلکی سی روشنی ڈالی گئی امام کے حالات میں اگر آپ دیکھیں تو جو کوفے اور شام میں آپ کا انداز بیان ہے اس میں اور جو مدینہ کا ہے اس میں فرق ہے شاید کوفے اور شام والوں کو زیادہ جوش دلانے کی ضرورت تھی لہٰذا وہاں کے جو آپ کے خود بات ہیں وہ نسبتا زیادہ انقلابی ہے بنسبت مدینہ والے کے کیونکہ مدینہ کے حالات بھی بہت عجیب حالات تھے جن حالات میں آپ نے زندگی گزاری ہے خود کربلا کے واقعات کربلا کے جو بھی حالات تھے ان حالات کے بعد جو مدینہ پہ اثر پڑا پھر اس کے بعد مدینہ سے ایک گروہ شام گیا تاکہ یزید کو دیکھے یزید کے حالات کو دیکھے آکے بیان کرے جو عبداللہ بن حنزلہ جو بہت محترم صحابی تھے ان کی سرپرستی میں گیا لوٹنے کے بعد جب اس نے یزید کے حالات کو بتایا تو مدینہ والوں نے یزید سے بیعت کو توڑ دیا بیعت کو بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لئے انسان آمادہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کام کر دیتا ہے اگر آمادگی کے بغیر کوئی کام کیا جائے تو وہ نتیجہ بخش نہیں ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے یہ لوگ یزید کی حکومت کے خلاف تو انہوں نے قیام کیا بیعت توڑ دی بات چیز شروع کی جو بھی جس حد تک گئے لیکن یہ اس چیز کے لئے آمادہ نہیں تھے کی حاکم کون ہوگا لیڈر کون ہوگا ہمیں کرنا کیا ہے حالات کیا پیش آئیں گے جب یہ اطلاع یزید تک پہنچی تو یزید نے ایک فوج بھیجی وہ فوج مدینہ آئی سن 63 ہجری اب تک ہو چکا تھا سن 63 ہجری میں وہ فوج مدینہ آئی اور مدینہ جو مشہور واقعہ ہے واقعہ حراہ اس فوج کے لئے تین دن تک مدینہ کے لوگوں کے جان مال ناموس حلال کر دیئے گئے تھے تاریخ اسلام کا سیاhtرین واقعہ تین دن اس فوج نے جو کچھ ان کا دل چاہا انہوں نے تجاوز کیا ابھی وہ کیا کیا اس میں بھی روایات میں کافی اختلافات ہے ابھی ہم کو خود اس واقع کی تحلیلی گفتگو نہیں پیش کرنی ہے یہ جو حالات پیش آئے ان حالات کے تحت مدینہ والے اتنا آزمائش اور انتہان کے لئے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پائیتے لہذا امام نے جو ان سے گفتگو کی وہ ان کے دوا سے گفتگو کی لہذا مدینہ کی گفتگو آپ کو بہت زیادہ صحیف سجادیہ میں مل جائے گی جو دعاوں کے شکل میں ہیں مدینہ کی گفتگو آپ کو اچھی خاصی رسالت الحقوق کے شکل میں مل جائے گی یا جو دوسرے امام کے اقوال ہیں جو اس میں مدینہ کے گفتگو لیکن اس کے برخلاف وہ خدبات کی جو شام میں ہیں جو کوفے میں مثلا کوفے والوں سے جب روتے ہوئے دیکھا تو ایک دم صاف دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر تم رو رہے تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے کس سے کہا یہ آپ کے لئے نہیں نہیں یہ بات ان لوگوں سے کہا کہ جو کربلا نہیں گئے تھے جنہوں نے اسلاحہ نہیں اٹھایا جنہوں نے حملہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے بظاہر قتل کے لئے جو کام کی جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے جو مسائم جو مشکلات ان میں کسی میں وہ شریک نہیں تھے بظاہر جیسے عام آدمی میں آج کل تھے نہ معصوم لوگ تھے بچارے آج کل ایسے لوگوں کو ایسی کہا جاتا ہے یہ غلط فہمی ہے ہماری بظاہر ایسی ہی تھے امام نے کہا اگر تم رو رہے تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے اور یہ لہجہ امام کا الگ نہیں تھا ظاہر سی بات امام تھے باقی لوگ امام کی لیڈرشپ میں تھے لہٰذا جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو خدبات ہیں باتہ روایات میں دوسری بی بیوں کے بھی خدبات ہیں جناب امی کلسم کے خدبات ہیں بات زکروں پر جناب سکینہ کی بھی بات گفتگو ہے جو روایات میں ہیں وہ اسی انداز میں تھی مثلا جناب زینب کا وہ مشہور خدبہ کوفے والوں کے لیے کہ تمہاری مثال اس سبزے کی جیسی ہے جو غلازت پر ہوگا ہوا تمہاری مثال اس بڑھیا کی جیسی ہے جس نے اپنے سود کو دھاگے کو کاتا اس کا اس کو کھول دیا اس طریقے سے غیرہ دلانے والا یہ شام میں آئے تو خود شام والوں سے جو گفتگو امام سجاد کو جو دربار کا خدبہ ہے اس میں اور اس میں فرق ہے یہ فرق ان لوگوں کے حالات کے دباس سے موقعیت کے دباس سے کوفے اور شام والے ایمہ کے ان حالات کو یا امام حسن وہ امام سجاد علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ان حالات کو نزدیک سے دیکھ رہے تھے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے محسوس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یزید کی بدعنوانیوں کو بنسبت مدینہ والوں کے نزدیک سے دیکھ رہے تھے مدینہ والوں کو ایک وفد بھیجا وفد یعنی ایک گروہ کمیٹی بنائی کہ آپ کچھ لوگ جائیں دیکھ کے آئے کمیٹی بھیجی لیکن شام والے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یازہ امام کو حق تھا یہاں پہ امام کی صیرت میں ایک اصول ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کی جو حالات سے آگاہ نہ ہوں اگر اچھے ان کی مضمت ہے کہ کیوں نہیں آگاہ ہیں کیوں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں اس کے مطالق روایات ہیں اس کے مطالق احتمام انتظام کیا گیا ساری چیزیں لیکن بنسبت ان کے وہ لوگ کی جو حالات سے آگاہ ہیں حالات کو دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نظرانداز کر لے جائیں تو وہ زیادہ نفرین کے مستحق ہے بنسبت ان لوگوں کے جو حالات سے آگاہ نہیں ہیں لہذا یہ امام کی جو گفتگو کا فرق ہے شام والوں کی اب خود شام اور کوفے کی جو گفتگو ہے اس میں آپ فرق دیکھیں کوفے والوں سے انداز کچھ اور ہے شام والوں سے انداز کچھ اور ہے کوفے والے وہ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا بلائیا تھا لیکن ساتھ نہیں دیا لہذا ان سے اس چیز کا شکوا ہے لیکن شام میں جب بات آئی تو شام والے وہ ہیں جن سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ جن کا رسول سے کوئی تعلق نہیں لہذا بہت زیادہ اس پہ سور دیا گیا کہ ہم اہلِ بیت ہیں ہم رسول سے ہمارا رشتہ ہے ہم خاندانِ رسالت سے ہیں یہ پہچانوانے کا یا یہ کی جو قرآن میں آیات ہیں جس میں قربہ وغیرہ کی بات ہے اس کا مزدع کون ہے اس پہ زیادہ امام نے گفتگو کی ہے لہذا خود کوفے اور شام میں بھی فرق ہے اب آئیے اس امام کے پس منظر کے بعد جو امام کی حدیث اس کا آخری کا حصہ ہے یہ کافی میں حدیث ہے جل نمبر آٹھ میں صفحہ نمبر دو سو چوتیس امام فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے نزدیک منفور منفور وہ جس سے نفرت کی جائے یعنی اللہ منفورترین اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے اللہ بہت زیادہ اس شخص سے نفرت کرتا ہے یہ بہت اہم ہے کہ کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نعوذ باللہ اللہ ہم سے نفرت کرتا ہے کھاپ جانا چاہیے انسان کو بلکہ کھاپ نہیں یہ بہت چھوٹی چیز اس غم سے اگر انسان مر جائے تو شاید کم ہے اللہ کے نزدیک منفورترین شخص وہ ہے جس سے اللہ بہت زیادہ نفرت کرتا ہے کون کی جو امام کی سنت امام کی زندگی کے طریقے امام کی زندگی گزارنے کے شیوے کو تو پسند کرتا ہے اس کا متقد ہے یعنی کیسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا کہنا امام کی مثلا زندگی بہت اچھی تھی واقعہ کربلا بہت اچھا تھا انقلاب بہت اچھا تھا قربانیاں بہت اچھی تھی خب یہاں تک برا نہیں ہے غلط نہیں ہے لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ ہمارے امتحان کا پہلو کہ امام کے شیوے سے امام کی سنت سے امام کے طریقے سے امام کی زندگی گزارنے کے روش اس کو پسند ہے وہ بہت اچھا لیکن عملی سیرت میں امام کی پیلوی نہ کرے یہاں پہ ہم کو ایک پیمانہ مل گیا میزان مل گیا کہ ہم کس حد تک اس لئے کہ جب تک انسان امام کی سیرت کو نہیں اپنائے گا اس وقت تک حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں امام کی سیرت کیا ہے امام کی سیرت کسی اسی لئے کسی اور کی سیرت کے لئے نہیں بات کی گئے بعض اوقات جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہمیں ابھی اس موضوع کو چھڑنا بھی نہیں کہ مراجع دیکھ رہے تھے مراجع فلان چیز کے لئے خاموش ہیں نہیں یہ چیز ہماری لئے حجت نہیں ہے دلیل نہیں یہ چیز کسی بات پر مراجع خاموش ہیں تو وہ شریعت میں داخل ہو گیا یہ یہاں پہ حجت کیا ہے حجت ایمہ کی سیرت ہے معصومین کی سیرت ہے کہ معصومین کسی چیز کو دیکھ کے خاموش رہ جائیں البتہ معصومین کی خاموشی میں بھی شرائط پائے جاتے ہیں کہ ان حالات میں اگر دیکھ کے خاموش رہ جائیں پھر اس کے بعد وہ ہماری لئے حجت بنتا ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو معصومین نے دیکھا ہے اور بعض اوقات اس پہ کچھ نہیں رد عمل کیا ہے اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ چیزیں ہمارے لئے جائز ہو گئی لہذا معصومین مراجع کی خاموشی حجت نہیں ہے مراجع کا کام ہے دین کا ہم تک پہنچا دینا دین ہم کو بتا دینا لیکن اب وہ جہاں پہ مسئلہ سمجھیں گے جہاں پہ بولنا سمجھیں گے بولیں گے اور جہاں پہ نہیں سمجھیں گے وہاں پہ نہیں بولیں گے لیکن ایمہ کی پوری صیرت ہمارے لئے حجت ہے اور یہی اسلام کا سسٹم ہے اور نظام ہے ایمہ کی زندگی واقعی چونکہ ایک آئیڈیل زندگی ہے نمونہ عمل ہے بہت خوبصورت زندگی ہے تو ہم کو بہت پسند آتی ہے ان لوگ کہتے بھی ہیں واہ واہ کیا کہنا بری چیز نہیں ہے جب مولا ایک اینات کے فضائل بیان ہوتے ہیں بہت بڑی قربانی دی ایسی قربانی اس کی مثال نہیں ہے بہت اچھا ہے لیکن اگر یہ تعریف کر کے ہم رکھ جائیں اور یہ حالات پیش آ جائیں اور ہم اس پہ عمل نہ کریں تو یہ شخص اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ اللہ اسے نفرت کرتا ہے صرف واہ واہ کرنا صرف پسند کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ ایمہ کی صیرت اور اس نظام پہ عمل کرنا اگر یہ جملہ بھی امام کا آج کی شب میں امام کے میسج اور پیغام کے عنوان سے ہمارے پاس محفوظ رہ جائے اور اس جملے کے پس منظر میں اب اس کے بعد کی مجالس کو ہم سنیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی یہ جملہ ہمارے زندگی میں انقلاب قیدہ کر دے گا یہ جملہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا اس کے بعد ہم ایک روایت آپ کے خدمت میں اس کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کیلئے چھوٹا سا پہلے مقدمہ ایک گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کریں کہ ایمہ کی صیرت یعنی خود امام کی ذاتی یعنی شخص امام سے یہاں مراد نہیں ہے ایمہ کی صیرت سے مراد اسلام کا سسٹم اسلام کا نظام کہ کن حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے کن حالات میں کیسے رہنا چاہیے کن حالات میں مثلا جب یہی امام زین العابدین علیہ السلام کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ کے دو تین القاب ہیں کہ واقعا وہ مشہور ہیں اور اچھے القاب ہیں کہ خود ایمہ کے القاب ہمارے لئے درس ہیں سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار یعنی بہت زیادہ امام سجدے کرتے تھے زین العابدین عبادت کرنے والوں کی خب یہ اچھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے پس منظر میں ہماری سیرت کہا تک ہے کہ جو امام کے ساتھ لہذا یہ جو ایمہ کے سیرت ہے یہ ایک مکمل سسٹم ہے جس کو ہم مختلف زمینوں میں مثلا امام کے عبادت کیسی تھی امام کا اخلاق کیسا تھا امام کا قیام کیسا تھا امام کی تحریک کیسی تھی یہ ساری چیزیں ہم امام سے جہاں ہم کو لینی ہے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے نہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ ہم کو لینا نہیں ہے ایک سامان ہم کو خریدنا ہے تو ایسی بات پہلے انسان اس کی معلومات کرتا ہے جو سامان شاید سال دو سال میں خراب بھی ہو جائے ختم بھی ہو جائے ایک تحقیق کرتا ہے کمپنی فلاں فلاں یہ ساری چیز ہے آئے ہم انصافاں دین کے بارے میں اتنی معلومات فرام کرتے ہیں اتنی تحقیق کرتے ہیں کہ ہم کو دین لینا ہے کہاں سے لینا ہے کس سے لینا ہے کیسے لینا ہے لینا ہے کی نہیں لینا ہے کس حد تک لینا ہے کوشش کرتے ہیں خود لینے کے لیے یہ ایمہ کی سیرت ہمارے لیے کمپلیٹ ایک مکمل عدبہ سے حجت ہے البتہ خود ایمہ کی سیرت کو سمجھنا یہ ایک فن ہے یہ ایک الگ کام لیکن زیادی سے بات ہمارے پاس علماء ہیں مراجع ہیں آیات اعظام ہیں جو ایک وسیلہ ہے جو ایمہ کی سیرت کو سمجھ کے ہم تک پہنچا رہے ہیں اس سیرت کو ہم لیں اور لینے کے بعد اگر انسان ایمہ کی سیرت پہ پوری طریقے سے عمل کرے اور اس کو احیاء کرے زندہ کرے تو معاشرے میں دوسری چیزیں آنے ہی نہیں پائیں گے خرافات پیدا ہی نہیں ہونے پائیں گے یہ بات خرابیوں کے لئے کہی جاتی ہے کہ خرابیاں جنم لیتی ہیں اگر ان کو نہ روکا جائے لیکن اچھائیاں بھی اس وقت تک نہیں مریں گی جب تک ہم اس کو زندہ رکھیں گے کیسے اچھائیاں مرتی ہیں مثلا ابھی یہاں پہ ہمارے موضوع ڈیریکٹ نہیں بانوانے مثال اگر ساری مسلمان عورتیں ہجاب کو ترک نہ کریں تو کیا ہجاب پہ کوئی اثر پڑے گا نہیں پڑے گا تیہ کر لیں ہم کو ہجاب نہیں اتارنا راگ دنیا کوشش کرے مسائل پیدا ہو جائیں لیکن جب یہ تیہ کر لیں ہم کو نہیں اتارنا تو ہجاب پہ کوئی مشکل تو یہ مسئلہ صرف خرابیوں کیلئے نہیں ہے یہ مسئلہ اچھائیوں کیلئے بھی کہ اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم کو اچھائیوں کو ترک نہیں کرنا ہے تو ہمارے معاشرے میں اچھائیاں بلکل کمزور نہیں پڑ سکتی ہیں اگر یہ تیہ کر لیں کہ برائیوں کو ہمیں راستہ نہیں دینا ہے ان کو جنب نہیں لینے دینا ہے تو برائیوں ہمارے معاشرے میں مضبوط نہیں ہو سکتی ہیں ہمارے معاشرے میں جنب نہیں لے سکتی ہیں مسائل پیدا ہی اسی لئے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے دینداری کی جو روش ہے دینداری کا مزاج ہے وہ یہ کہ جہاں تک حالات وہ سرکار سعید و شہدہ کے بہت مشہور قول الناس و عبید الدنیا و دین و لائق علیہ وسنتہیم یحوطون و مدارت معاشرم للہ فائزہ محس بالبلا قلد دیانو لوگ دنیا کے غلام ہیں دین زمانوں سے چھپکا ہوا ہے جب تک سارے حالات ٹھک ٹھک ہوتے ہیں اس وقت تک سب دیندار ہیں مشکل کہاں پیش آتی ہے جب امتحان اور آزمائش کے مسائل پیدا ہوتے ہیں امتحان اور آزمائش کی منزل آتی ہے اس وقت انسان پھر وہاں پہ قلد دیانون دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں انسان کی اصل دینداری آزمائش کے ہی حالات میں ہے نورمل حالات میں نماز پڑھ لینا البتہ کم چیز نہیں بری چیز نہیں بہت اچھی چیز انسانہ کا پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے نورمل حالات میں انسان یا خواتین ہجاب کر لیں یہ ٹھیک اپنی جگہ فضیلت ہے لیکن جب کہیں پہ چیلنج کیا جائے جب کہیں پہ حالات خراب ہوں وہاں پہ خواتین ہجاب کی شکل میں جائیں یہ دینداری کا بہت اہم پہلو ہے اور در واقعی یہ جہاد کی منزل میں آ جاتا ہے جہاد صرف تلوائی کی جنگ کا نام تھوڑی لیکن چونکہ مثلا ایک مثال دے ہم آپ کو ابھی سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھنے میں آئی ہے حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس کی مضمت بھی کی گئی مخالفت بھی کی گئی لیکن ظاہر سے بات ہے کہ جس پیمانے پہ ہونی چاہیے تھی کہ ہر آدمی نفرین کرتا شاید اس حد تک نہیں ہو کچھ سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ مثلا بعض گروہ جو اپنے کبھی نسیری کہتے ہیں کبھی اخباری کہتے ہیں انہوں نے امام علی کو اللہ کہنا شروع کیا علی اللہ کی بات سنی علمان مضمت کی اس کے مقابلے میں بیان دیا سب کچھ ہوا لیکن پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی پھر انہوں نے چودہ معصومین کو اللہ کہنا شروع کر دیا سنا ہوگا آپ نے چودہ معصومین کو بھی اللہ کہا جو ابھی یہ کلپ آئی ہے کہ جس میں ایک خطیب ابھی بدبخت بھی کہتے ہیں تو شاید اس کے لئے کم ہے یقین کم ہے اس کے لئے وہ جناب عباس کو بھی اللہ کہا بلکہ نہ کہ اللہ اللہ نور ہے اور جناب عباس خالق نور ہے یعنی اللہ کے بھی خالق ابھی خود اللہ بھی نعوذ باللہ مخلوق ہو گیا اور جناب عباس استغفراللہ نعوذ باللہ اس اللہ کے بھی خالق ہو گیا یہ اور بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں یہ آنے رہی ہیں یہ بھیجی جا رہی ہیں لیکن اگر ہماری بانڈری مضبوط رہے ہم بیدار رہے ہیں ہماری بصیرت ہمارے پاس رہے تو ہم ان ساری چیزوں کو ناکارہ بنا سکتے ہیں بیکار کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ایمہ کی سیرت آپ دیکھیں کہ حالات کے عدوار سے ایمہ نے جواب دیا ہے ابھی جب توہید پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس وقت ہم کو توہید کا دفاع کرنا چاہیے توہید کے ڈیفنس میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے ہمیں ہر آدمی کو مثلا کہ پہلا آدمی جس نے کہا تھا نعوذ باللہ امام علی کو کہ اللہ ہیں اگر وہی پہ اس کے آس پاس والے سب کہتے ہیں کہ کیا ڈاٹ دیتے ہیں اور اس سے سختی سے بات کرتے ہیں تو دوبارہ وہی آدمی ہمت نہیں کرتا ہے اس بات کی لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ان کو خاموشی سے برداشت کر لیا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ ممبر پہ بھی آجاتے ہیں آہستہ آہستہ یہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ایمہ کی سیرت ہے لیکن جب دین کے حالات اس طرح سے خراب ہوں اس وقت بھی اس لیے کہ یہ پورا سسٹم یہ پورا دین اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنی نعمت کو سلب کر لیتا ہے لہٰذا خالی یہ کہہ دینا کہ اسلام بہترین مذہب ہے یہ ہم کو واقعی مسلمان نہیں بناتا ہے اتنا کہہ کہ اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں تو امام کیا کہتے ہیں منفور وہ شخص اللہ اسے نفرت کرتا ہے ذمہ داری ہماری کہاں پہنچتی ہے کہ ہم اگر پسند ہے تو اس کو اپنائیں بھی آئیے وہ روایت جو ہم آپ کی خدمت مرس کر رہے ہیں چونکہ یہ مکمل اسلام ایک اللہ کی نعمت ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نعمت کو چھین لیتا ہے سلب کر لیتا ہے ایک روایت ہے یہ روایت پانچہ میں مام امام محمد باقر اور پانچہ میں امام سے آپ کے بہتی مشہور اور مدبر صحابی جناب ابو حمزہ سمالی نے اس روایت کو نقل کیا ہے یہ بھی کافی میں ہے جلدیک صفحہ نمبر 368 پہ امام فرماتے ہیں کہ عربی میں لفظ ہے جلدیس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حاضر عمر اس عمر کے لیے وقت موین کیا تھا عمر سے مراد علماء یا جو روایات میں ہیں وہ اہلِ بیتِ اتحار علیہ وسلم کی حکومت اللہ نے اہلِ بیت کی حکومت کے لیے سن ستر ہجری کا وقت موین کیا تھا یہ روایت ہے پانچہ میں امام کی جو ابو حمزہ سمالیز کو نقل کرتے ہیں سن ستر ہجری کا وقت موین کیا تھا جب سرکار سیدوشہدہ کے قتل کے حالات پیدا ہو گئے امام شہید ہو گئے تو اللہ شدید غضب کی بنیاد پہ اس نے اس وقت کو آگے بڑھا کے سن ایک سو چالیس ہجری کر دیا جو وہی زمانہ ہے کہ جو امام کی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سے تقریباً آٹھ سال پہلے کہ جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی بنی عباس کی حکومت آئی ہے یہ وہ زمانہ ہے ایک سو چالیس ہجری کیا لیکن جب بنی امیہ نے مال پسندی مادیات دنیا داری کی وجہ سے اس چیز کے لیے حکومت کو اختیار کیا تو اب ایک وقت معلوم کی جو اللہ کو معلوم ہے ہم سب کے لیے نامعلوم ہیں ہم لوگوں کو یقیناً نہیں معلوم اس وقت معلوم تک کے لیے اس کو آگے بڑھا دیا ابھی وہ وقت کسی کو نہیں معلوم خب یہ بھی جو روایت ہے یہ روایت بھی بہرحال بہت سی چیزوں کو بہت سی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کرتی کہ اگر یہ دونوں چیزیں جو دونوں حالات جہاں پہ اللہ نے اس حکومت اسلامی کے وقت کو آگے بڑھایا ہے اگر ان کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ حالات وہ حالات ہیں کہ جن حالات میں امت نے مکمل اسلام پہ عمل نہ کر کے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دیا یہ ہم سے اس لیے یہ ساری باتیں کیوں مربوط ہیں اس لیے کہ ہم بھی ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں یہ وہ امام ہے جو آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ دنیا میں حکومت اسلامی کو قائم کرے گا حکومت اسلامی اسلام کا سسٹم یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اسلام کا نظام اللہ کی نعمت ہے بعض اوقات ہم لوگ اسلام کی نظام کو توڑ کے خوش ہوتے ہیں نماز روزے میں آدمی نہیں ہمت کر پاتا ہے لیکن اسلام صرف مسجد امام بارے تک محدود نہیں ہم اپنی پوری چوبیس گھنٹے کی زندگی کو دیکھیں کبھی ہم مادیات کے لئے سسٹم کو توڑ دیتے ہیں کبھی ہم اہدے کے لئے نظام کو توڑ دیتے ہیں کبھی ہم شہرت کے لئے نظام کو توڑ دیتے ہیں کبھی ہم کسی سے برائی نہ لینے کے لئے سسٹم کو بہت سی چیزیں ہیں جس کی بنیات پہ ہم سسٹم کو توڑ دیتے ہیں ہم آمدوں سے ہم کوئی ایسا لگتا ہے کہ مثلا جو لوگ بک جاتے ہیں وہ بے دین ہو جاتے ہیں بکنے کو ہم کیا کہتے ہیں کسی کو لاکھ دو لاکھ مل گیا کسی کو دس بیس لاکھ مل گیا بک گیا دیکھیں بکتے تو سب بکتے سب ابھی تہیر کرنا ہے کہ کون اپنی کتنی قیمت لگاتا ہے ہر آدمی مارکٹ میں نیلامی میں موجود ہے نیلامی کا اصول یہ ہے کہ جب بولی لگتی ہے اگر اس قیمت پہ آپ اپنے مال کو نہ بیچیں تو پھر اگلا اس سے آگے کی قیمت اس سے کوئی نہیں دے گا لیکن اگر آپ کو روکے رہیں تو قیمت بڑھتی جاتی ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے الگ الگ ہوتا ہے کسی کا ایمان دس بیس پچاس میں بکتا ہے کسی کا لاکھ دو لاکھ میں بکتا ہے کسی کروڑوں بکتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو دنیا داری میں نہیں بیچتے دنیا میں جو آدم بکتا ہے کبھی مال کے لیے بکتا ہے کبھی اہدے کے لیے بکتا ہے کبھی شہرت کے لیے جو اتنے سارے لوگ ایمہ کی نصرت کے لیے نہیں آئے سب بکے تھے ہمیں ایسا لگتا ہے جو لوگ فوج یزید میں آئے تھے یہی بکے تھے کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھے کہ تم کو پیسہ دیا جائے گا تم کو اہدہ دیا جائے جو نہیں آئے تھے وہ بھی بکے تھے قیمت کی نویت کا فرق ہے جو باطل کی طرف سے بولتے ہیں صرف وہی نہیں بکتے ہیں جو باطل کے مقابلے میں خاموش رہتے ہیں وہ بھی بکتے قیمت میں فرق ہے قیمت کی شکل میں فرق ہے کیوں اپنی قیمت کیسی معین کر رہے لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو نہ باطل کے ہاتھوں بکتا ہے نہ باطل کے سپورٹ کر کے بکتا ہے نہ باطل کے مقابلے میں خاموش رہ کے بکتا ہے بلکہ اپنے نفس کی قیمت اس سے لیتا ہے جو صحی قیمت کا جاننے والا بھی ہے دینے والا بھی وہی بات یہاں پہ کہ عیمہ کی باتیں اچھی لگتی ہیں زندگی پہ عمل بھی جب مولا کائنات نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ کے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے نفس کا خریدار صرف اللہ کی ذات ہے بیٹھ سکتے ہیں کیسے ہم عہدے کے لیے شہدت کے لیے کیسے لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں کیسے ان چیزوں سے کے لیے بیٹھ سکتے لہذا بکتے تو سب کوئی خالق کے ہاتھ بکتا ہے کوئی مخلوق کے ہاتھ بکتا مخلوق کے ہاتھ جس کو صرف اللہ دے سکتا ہمارے نفس کی اتنی قیمت ہے کہ وہ جنت سے بھی زیادہ اس کی ویلو ہے جنت سے رضوان من اللہ اکبر اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے ہماری قیمت رضا پروردگار ہے یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنے بیشتے ہیں ہم اپنے آپ کو کس میں بیشتے یہ بیشنا کب ہوتا ہے جب ہم اسلام کے ساتھ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری اخلیت کرنے لگتی یہی وہ مجمع تھا کہ جس مجمع کی بنیاد پہ حکومت اسلامی سن ستر حجری سے بڑھ اس وقت تحریک یہ ایسے حالات تھے امام کی پروگرامنگ ہے کسی ایسے ویسے کی پروگرامنگ نہیں پروگرام کرنے والا کسی چیز کی پروگرامنگ کرنے والا اگر وہ مضبوط ہے اس کا ذہن تیز ہے تو پروگرامنگ مضبوط ہوتی ہے جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی پہلے بیٹھ کے پروگرامنگ کرتے ہیں اگر پروگرامنگ اچھی نہیں ہوئی تو کام فیل ہو جاتا ہے پروگرامنگ اچھی ہوئی تو کام اپنے مقصد تک پہنچتا ہے امام کی پروگرامنگ تھی اتنی مضبوط پروگرامنگ تھی کہ ساری شہدتوں کے بعد بھی یزید ملعون ہو گیا اور ہر اعتبار سے ہر گیا صرف مشکل یہاں پہ امت کے دینداری کی تھی امت اگر دینداری یہی جو بہتر یا سو 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 لوگوں کی روایت یہی دیندار تھے باقی سب بے دین تھے یہ ہمارا جو دینداری والا میعار ہے یہ میعار بھی بعض اوقات بہت مناسب نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ایک دو چیزیں سارے کوفے والے اور شام والے سب دیندار تھے کتنے بڑے دیندار تھے وہ لوگ کی جو مثلا سب کچھ چھوڑ کے مکہ میں حج کرتے ہیں تہا انہوں نے امام حسین کو بھی چھوڑ دیا اور حج میں لگے رہے تھے ان چیزوں کی بنیاد پہ دینداری نہیں تہہ ہوتی ہم لوگ بعض اوقات کسی ایک چیز کو دیکھ متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دینداری نہیں دیندار وہ ہے کہ جو امام کے نقش قدم پہ چلے ایک مکمل دین کمپلیٹ پیکیج کو لے کے دین کے وہ دیندار یہ جو سو سو آسو لوگ کربلا میں تھے یہ دیندار تھے باقی وہ لوگ تھے کہ جہاں تک دین سے کوئی مشکل نہیں تھی وہاں تک دیندار تھے حتی اگر مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے میں مشکل ہے تو مسلم کے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا دیکھیں یہ دینداری کا بیار کوفے کے حالات ہیں یہ آپ کے سامنے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی صورت نہیں اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ مسلم کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا مسئلہ نماز کا نہیں مسئلہ اس کا ہے کہ جہاں تک امنیت رہے جہاں تک سارے مسائل ٹھیک ٹھیک رہے یہ امام کا قول یہی وہ چیز جس قان مجید میں اللہ کہہ رہا بسم اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کے ادباس اچھا کون آزمائش بغیر آزمائش کے دینداری تیہ ہو ہی نہیں سکتی ہے بغیر آزمائش کے تو مسائل شریع بھی دیندار تھا قاضی شرح بھی سب دیندار تھے سارے کوفے والے دیندار تھے دیندار ہوتے نماز کے دیندار روزے کے نہیں دینداری وہ چوبیس گھنٹے ہو گھر کے اندر بھی دیندار ہوں سڑک پہ دیندار ہوں کاروبار میں دیندار ہوں کسی سے ملے بھی دیندار ہوں ذمہ داری اپنے اوپر ہے اس میں بھی دیندار ہوں جو دوسرے اوپر ذمہ داری اس کے مطالب گفت اس میں بھی دیندار سرکار سید شہدہ کے قیام کو آپ دیکھیں تو سرکار سید شہد جہاں اپنے ذمہ داری کے لئے دینداری کو پیش کر رہے ہیں وہیں یزید کی ذمہ داری پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں یہ دینداری ہے تو دینداری ایک مکمل پیکج کے ساتھ ہے یہ عظیم نعمت شاید اس نعمت کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے اللہ نے ناراض ہو کے جس نعمت کو اس امت سے چھین لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ امت دیندار نہیں تھی سرکار سید شہدہ کی اہم اور اتنی اچھی پلاننگ جس کی بنیاد پہ حکومت اسلامی قائم نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ امت صحیح نہیں تھی اب سمجھ میں آیا کہ گیارہ سو کچھ سال جو غیبت کبرہ کے ہیں یہ وقت دن بہ دن بڑھتا کیوں جا رہا ہے اسی جمعہ کو ظہور ہو سکتا ہے کل صبح ہو سکتا ہے مشکل ہماری دینداری کی جزن ہماری دینداری امام کی صیرت کے مطابق ہو جائے گی امام جیسا چاہتے ہیں ویسی ہو جائے گی اس دن امام کا ظہور ہو جائے گا امام کے ظہور میں تعخیر کا باعث کوئی اور نہیں آئے ہم لوگ ہیں ہم جیسے ہم امت ہم لوگ تو امت میں کوئی دوسر جس طریقے سے وہاں پہ امت ناہل تھی لہذا اللہ نے اس نعمت کو لیٹ کر دیا آگے بڑھا دیا خب آج بھی امت ناہل ہے اس لئے نعمت آگے بڑھتی جائے تقریبا بارہ سو سال خب اگر ہم ایسی رہے تو یہ چودہ سو سال زیادہ بڑھتے ہی جائیں ہم تبدیل ہو تو جلدی سے جلدی ہو سکتا شاید کل ہو جائے کبھی بھی ہو سکتا ہے ہم اپنے کو تبدیل کریں لہذا اگر امام کے اس جملے کو اپنے لئے نمون عمل بنال لیں اپنی زندگی کا مشعل راہ بنال لیں تو شاید ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے ہم لوگ زندگی میں انقلاب اس لئے نہیں آتا ہے کہ جب بعض مسائل ذکر ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہاں یہ پرابلم فلا میں پائی جاتی ہے ہماری ساری بدبختیوں کی بنیاد یہی ہے کہ جب حالات سامنے پیش آتے ہیں تو حالات کا جو مزداخ ہوتا ہے جو افراد جن میں وہ حالات نظر آتے وہ میشہ دوسرے دیکھتے جس دن حالات کو دیکھنے کے بعد اسکرین پہ ہم کو اپنی شکل دکھائی دینے لگے اس دن ہما اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا یہ چیز ہما اندر ہے کی نہیں اگر خرابی ہے تو اگر کی زندگی کا مقصد یہی تھا لہذا امام سجاد اپنی ان حالات میں جو آپ کی زندگی مدینہ کی زندگی ہے اتنے بدترین حالات کی زندگی اس میں بھی امام یہی کوشش کرتے رہے خب جو بادم نیز کی بہت انقلابی اس کا مطلب نہیں کہ بلکل انقلابی گفتگو نہیں یہ بات بھی واضح کرتے چلے یہ بھی غلط ہے کہ امام بیٹھے رہے ایسا نہیں امام اسی نعمت اسی حکومت اسلامی کے زمینے کے لیے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس مسئلے کے لیے ابھی اتنی بڑی شہادت اتنا بڑا انقلاب ہو چکا ہو اتنا بڑا صبر سرکار سید شہد ہوئے کوفے سے گزر رہے ہیں اسی کی کوشش کر رہے ہیں شام میں پہنچے اسی کی کوشش حتی خود دربائے یزید میں پہنچ اسی کی کوشش آزاد ہوئے آزاداری کے لیے مکان چاہا اسی کی کوشش چھوٹ کے مدینے پہنچے اسی کی کوشش ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ چوتھے امام کی زندگی میں نہیں ہو سکے حکومت آگے آنے والے ایمہ کی زندگی میں لیکن جب تک کوشش امام نہیں شروع کریں گے اس وقت آگے تک حالات نہیں پیدا ہوں گے جوزہ امام بیٹھے رہے امام گوش آنے شکر یہ غلط ہے امام کوشش کرتے رہے ورنہ بغیر کوشش کے بغیر امام کی ایکٹیویٹی کے امام کو شہید نہیں کیا جاتا مدینہ کے بھی مثلا وہ بہت مشہور روایتیں نہیں مقصد ایک دوسرا ہے لہٰذا وہ مشہور روایتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو دیکھا تا گوزفن دیکھا کہ زبا ہوا قصائی قصائی کی دکان کے پاس سے گزرے دیکھا کہ وہ زبا کیا ہے سرکار سعید شہدہ کی پیاس ان کی شہادت یاد دلاتے تھے کوئی ایک انقلابی کیفیت تھی لوگوں کے اندر انقلابی روپ ہوگنا چاہے رہے تھے یہ جو لوگ یزید کے خلاف ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا پھر لوگ گئے دیکھ یہ کہاں سے حالات پیدا ہوئے امام سجاد کے دیئے ہوئے حالات تھے اگر یہ لوگ صحیح طریقے سے مشکل دینداری میں تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرتا ہے یہ ہی وہ وقت تھا کہ مدینہ کا یہ انقلاب شاید کامیاب ہو جاتا لیکن اس لئے کامیاب نہیں ہوا کہ مدینہ والے اب بھی سینٹلائز نہیں ہو پائے تھے اپنے عدباع سے انقلاب برپا کر رہے تھے اپنے عدباع سے حالات میں آگے بڑھ رہے تھے نتیجہ کیا ہوا کہ یزید نے فوج بھیجی وہ فوج آئی یہ حالات وہ تھے کہ امام نے بہت سے لوگوں کو پناہ دی بہت بہت بچوں کو حفاظت کی لیکن مدینہ والوں کا انقلاب تھا جو ان کے اندر غم غصہ تھا جو جوش تھا وہ جوش کسی ایسے نتیجہ تک نہیں پہنچ پہ نہیں کہ سکتے کسی نتیجہ تک نہیں پہ لیکن جو ساری باتیں کی یزید کے حالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا لوگوں کو بیدار کرنا یزید سے متعلق یہ امام سجاد کے پیدا کی ہوئے حالات تھے امام سجاد نے لوگوں کو آگاہ کیا تھا پھر اس کے بعد وہ حالات جہاں پہ امام بہت زیادہ واضح دو دو چار طریقے سے انقلاب سے متعلق گفتگو نہیں کر سکتے تھے اس میں آپ کی دعائیں حقوق سے متعلق گفتگو وہ بہت ساری گفتگو آتی بات کو سمیٹیں اس لئے کی زیادہ ہو رہا ہے اپنی گفتگو ختم کریں یہ ائمہ کی سیرت جو ہمارے ایک بہت بڑا طریقہ منفور ہے وہ شخص جو ات سیرتوں کو پسند کرے لیکن اس پہ عمل نہ کرے اور جب انسان اس سسٹم پہ عمل نہیں کرتا تو اللہ اسے اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے نعمت ان سے سل ہو جاتی یہ اللہ کا غزب ہے نعمتوں کا چھین جانا ہمارے لئے اللہ کا غزب ہے ہم دنیاوی حالات کو نہیں دیکھیں دنیاوی حالات تو سخت ہوتے ہی رہتے ہیں آدمی کتنا عشو عشرت کا انتظام کر لے پھر بھی حالات سخت ہوتے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری وہ کون سی حرکت ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے اپنے نفس کو اپنے خدا اپنے خالق کے حوالے کر دیں جس کے لئے بہترین رویش ایمی اتھار علیہ مسلوط والسلام کی رویش اور درواقع کربلا میں یہی ہے جو صحیح چیز کربلا والوں کو لگی کربلا والوں نے اس صحیح پہ عمل کیا اس صحیح پہ عمل کرنے کے یہ نہیں دیکھا وہ جو روایتیں ہیں حضرت علی اکبر کی جناب قاسم کی کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں اس بات کا ڈرن نہیں کہ ہم موت پہ جاگ رہے ہیں یا موت ہم پہ آگ رہے ہیں ہم صحیح ہیں کہ نہیں پھر انتحان تو ہو گئی جناب قاسم کی موت ہمارے نزدیک شہہ شہہ سارشیری کن حالات میں چونکہ ہم حق پہ ہیں اس لئے شہہ سارشیری اتنی دردناک موت اتنی زیادہ مشکلات سے موت یہ شہہ سارشیری تھی موت کے حالات کی بنیاد پہ نہیں ان حالات کی بنیاد پہ کہ ہم اپنے وقت کے ولی اور امام کے ساتھ ہیں جس چیز کو مسائب ایک وہ چیز ہے کہ محبت اور عشق بنیاد پہ ہمیں آسو آتا ہے لیکن درست ہے اس میں کہ یہ عظیم سسٹم ہے جس سسٹم کے لئے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی جا سکتی ہیں اور دینی چاہیے اتنا بھی اگر کربلا سے درست نہیں لیا تو پھر کیا لیا اتنی بڑی قربانی جیسے ہم نے ارز کیا اتنی شہادتیں سب کچھ ابھی لاشے بے گر و کفن پڑے ہوئے ہیں ان لاشوں کو چھوڑ کے یسیران کے اولا گزرے ہیں اور گزرنے کے بعد بھی گفتگو اسی چیز کی بات اسی کی ابھی جو مظالم ہوئے ہیں ان کا سلسلہ وہ پاکوں سے اجل نہیں ہوئے ہیں اسیری کے مظالم شروع ہوئے ہیں سلسلہ باقی ہے پورے راستے مظالم ہیں لیکن ان سارے حالات میں بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا ہے اپنے مشن سے نہیں باز آئے یہ مسائب ہمارے لئے درس ہیں امام سجاد زبان سے کہہ دینا یہ کافی ہے خراب ہوتے ہیں تو انسان کے لئے مشکلات پیدا ہو جاتی زنجیر و طوق کی حالت میں کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کا سفر حتی قید کے حالات میں بھی زنجیر و طوق کا ہونا یہ چھوٹی مسئبت نہیں تھی امام کے لئے یا اس کے ساتھ جو دوسری روایتیں ہیں کہ راستے میں امام کو کبھی نیزہ مارا جاتا تھا کبھی کوئی پتھر مارتا تھا وہ شام کی مشہور روایت ہے جس وقت شام میں دیکھیں یہ امام ہیں یہ اہل بیت اتحار ہیں صرف یہ کہ ان کو زنجیر و طوق میں گرفتا کر دیا جائے یہ بہت بڑی مسئبت ہے کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ یہ مسئبت زندگی بھر رونے کے لیے بہت بڑی مسئبت ہے کافی ہے کم نہیں ہے کہ زینب دربار میں زینب بازار میں جناب زینب کی اس مسئبت کو امام سجاد سے ادھا کون محسوس کر سکتا تھا کہ جہاں پہ آپ کے گھر کی خواتین کو بازار میں گھمایا جا رہا ہے منادی آواز دے رہا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تماشا یہ ہو تماشا دیکھو یہ مسئبت کم مسئبت نہیں ان حالات میں جب یہ قافلہ شام میں گزرا ہے تو ایک روایت میں امام سجاد نے خود اپنے مسائب کو بیان کیا کہ شام میں جو ہم پہ مسئبتیں ڈھائی گئیں یہ مسئبتیں وہ راستے کی مسئبتیں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جہاں لوگ راستے سے گزر رہے تھے اشقیہ نیزے سے آگے ہم کو مار رہے تھے ایسا نہیں کہ صرف زنجیر کی مسئبت ہے صرف توق کی مسئبت ہے نہیں اسیران کربلا کے راستے میں بھی ان کو لہو لہان کیا گیا امام فرماتے ہیں کہ خواتین عورتیں شام کی عورتیں اپنے چھتوں پہ بیٹھی ہوئی تھی کبھی وہاں سے ہم پہ پتھر مارتی تھی کبھی گرم پانی پھیکتی تھی کبھی آگ پھیکتی تھی ایک آگ آکے ہمارے سر پہ گری امام کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری خال جل گئی امام فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ کوفے یہ لوگ شام کے راستے سے گزر رہے تھے تو بعض وقت شہدہ کے سروں کے ساتھ بے حرمتی کر رہے تھے عزیز آن محترم امام سجاد نے جب عزیز وقارب کے سروں کی بے حرمتی دیکھی ہوگی تو کیسے برداش کیا ہوگا عزیز یہ توہین کرنے کا انتظام کیا گیا تھا کہ اس خافلے کو اس جگہ پہ لے جایا گیا کہ جہاں پہ غلام و کنیز بیچے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیچنے کی کوشش کی یہ اور بات ہے کہ اللہ نے احتمام کیا کہ یہ کام نہیں کر پائے یہ اتنی آسانی سے یہ شام کے دربار میں نہیں پہنچ گیا نہ جانے کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد شام کے دربار میں پہنچ ہے اس قافلے کو اس محلے میں لے جایا گیا جہاں یہودی اور عیسائی رہا کرتے تھے ان سے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے آؤ آج جو تم اس کو بدلہ لینا ہو ان سے بدلہ نہیں تھی دن کی دھوپ ہوتی تھی رات کی اوس ہوتی تھی اس حالت میں ہم نے قید خانے کو اس وقت کو گزارا عزیز و اتنا مظلوم امام لیکن ہائے میرے مولا یہ تو آپ کے وہ زندگی کی مصیبتیں ہیں مرنے کے بعد آپ کو جس قبرستان میں دفن کیا گیا آج اس قبرستان کے حالات بھی ویسے ہی ہیں نہ آج کوئی چھت ہے نہ کوئی ظاہر ہے نہ کوئی زیارت کرنے والا ہے مولا آپ کے جسم کو بھی رضیت دی گئی آج آپ کے روزے کو منہدیم کر دیا گیا جن ظالموں نے آپ کے جسم پہ رضیت کی تھی آج وہ آپ کے روزے کو منہدیم کرنے کے ذمہ دار ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُونَ زَمْبِ خَزَاهِ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ عَمْرَهِ مَا تَمْعَوْسَ مَا تَمْعَوْسَ مَا تَمْعَوْسَ